اور فرید آباد میں وکاز کے ہونے کی جانکاری ملی سوطروں کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے فرید آباد میں دو سے تین دن رکا تھا وکاز دوبے اور نیو اندرہ کالونی میں کچھ دیر رکا تھا وکاز دوبے اور اپنے دور کے رشتہ داروں کے یہاں پر رکا ہوا تھا اور سپیشل کرائم ڈانچہ ٹیم نے تین لوگوں کو اس پورے معاملے میں پکڑا ہے اور ٹیم نے اب تک تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے سر ساڑھے بارہ سے ایک بجے قریب یہ آئے ہیں انس کے بیچوں ساڑھے بارہ کے ٹائم ایک کے بیچ میں یہاں آئے ہیں انہوں نے میرے سے پوچھا روم مل جائے گا میں انہوں نے سر جرور ملے گا انہوں نے میں نے کا آئی ڈ ہو آپ کے پاس کوئی انہوں نے آئی ڈ ہو مجھے پین کارڈ اس میں انکر نام تھا اور فوٹو بھی صاف نہیں آ رہی تھی جو وہ دو سکس کھڑے تھے ان میں سے میرے کو نہیں لگا کہ وہ انکر ہے انہوں نے آئی ڈ دی دی انکر کے نام کی میں نے کہا سر اور یہ آئی ڈ نہیں چلے گی پین کارڈ ہے اب مجھے کوئی ادھار کارڈ دو یا کچھ اور دو ڈی ایل وغیرہ انہوں نے نہیں دیا اور اس کے اوپر میرے سے کوئی نہ ان سے بحث ہوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے وہ سیدھا اپنا چپ نیچے اتر گئے اور یہاں پر رکے نہیں ہو اور یہ دو لوگ آئے تھے ہنجی کتنے لوگ آئے تھے ہنجی یہ دو لوگ آئے تھے اچھا دو لوگ آئے تھے کوئی انٹری بھی کی یا ریجسٹر میں کچھ لکھاؤں سر جب ان کے آئی ڈے نہیں تھی تو ریجسٹر میں انٹری کیسے ہوئی گی ان کی آج آپ کو بتاتے ہیں کہ وکاس دوبے کے ان ساتھیوں کے بارے میں جو وکاس دوبے کے اشارے پر کسی کو بھی موت کی نیند سلا دیتے تھے سب سے پہلے نمبر پر عمر دوبے ہے جسے آج صبح ہمیپور میں اڈھیر کر دیا گیا فشنو پال سنگھ اور اس کے ساتھ ساتھ رام نریش ساگر سبھی کی تلاش کی جارہی ہے منوج بھی اس لسٹ میں شامل ہے اور ساتھی سادر چندرچیت یہ سبھی گرگے ہیں جو ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے تھے سمتوش کمار اور اس کے ساتھ ساتھ رنویر بھی اس لسٹ میں شامل ہے لالا رام اور اس لسٹ میں کئی اور نام ہیں آپ کو تعدے عجید کمار بھی اس میں سے ایک نام شامل ہے چندرچیت بھی اس لسٹ میں شامل ہے جو ستھیم وکاس دوبے کے ایک اشارے پر کسی کو بھی موت کی گھاٹ تعدیتے ہیں تو یہ لسٹ ہم نے آپ کو دکھائی آپ کو بتا دے سب سے زیادہ موسٹ وانٹیڈ گرگا عمر سنگھ آج صبح اس بدماج کو دھیر کر دیا گیا تو آپ کو یہ پوشتر بھی کہا رہے ہیں عجید کمار یہ سب وہ بدماج ہے جو کی پکاس دوبے کے ایک اشارے پر حتیہ کرنے کے لئے تیارتے تھے امنیز دکشت ہماری ساتھ ہماری سمدواداتا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ لائیف جرگے ہیں امنیز یہاں پر آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ اہم سراغ یہاں پر پولیس کی ٹیم کو ہاتھ لگ پایا ہے جانکاری ہے کہ پولیس کی ٹیم یہاں پر کوئے میں اسلحوں کی تلاش کر رہی ہے دیکھیں ایسٹی اپ کی ٹیم آج صبح جو ملٹھگڑ ہوئی اس کے بعد مقام پہنچی ہے برابر جو سمرسویر لگا کر کے پوئے کا پانی نکلواری اس پانی میں ابھی بھی اندیسہ جدہ ہے بکاس جو اسلحے پولیس سے لوٹے ہیں اور جس اسلحوں سے پولیس فائرنگ کی اس نے اس کے ساتھ ہونے وہ سبھی اسلحے بھاگتے سمیں بکاس نے اسی کوئے میں فیک دیئے تھے اس کے بعد پانی نکلوارنے کام کر رہی ہے اور میڈیا کو وہاں جانے پر پابندی بھی لگا دیئے اپنی شاب سے جاننا چاہیں گے اس پورے ماملے پر کیا کوئی اہم سراغ پولیس کو ہاتھ لگ پایا ہے اور جو بدباش جو کی بکاس دوبے کے قریبی مانے جاتے ہیں کیا ان کے گھر پر بھی چھاپے ماری کی گئی ہے جتنے لوگ میں ہیں اس میں اٹھارہ لوگ کے نام پولیس نے بتا دیا پندہ لوگ کا گوشتر کانپور دہات پولیس نے جاری کیا تھا ان سبھی کے گھر پر چھاپے ماری جاری ہے اور بکاس دوبے کے نام پر رورہ علاقے میں ایک آفتنگ کا پریا تھا جو سماجبادی پارٹی سرکار میں کبھی اچھے پدو پر رہا سبھی سماجبادی پارٹی کے منتی اور بدائکوں کا قریب ہی رہا اس کے گھر پر براور چھاپے ماری جاری ہے کوئی گھٹنا کے بعد تو وہ بھی فرار ہے اندیسہ یہ بھی لگائے جا رہا ہے کہ اس دن جب گولی باری کی گئے تھے اور بین تیویدی اور گھنڈن بھی یہاں پر موجود تھا کہ اس کے بعد بھی لازنسی رائیفل ہے اور بکاس جتنے سالتی اس دن پولیس پر فائر کر رہے تھے وہ سبھی جاتر لازنسی ایسلون سے فائرنگ کی گئی تھی پولیس پر اس میں ایک ہاتھ دو آبیرس ہو سکتے ہیں لیکن جو اسلحے پر رہوک کیے گئے اور بکاس دووے کے دو ساتھیوں کا پہلوار ہریارہ میں ملنا کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ پولیس جو کام کر رہی تھی وہ اپنی جو لینٹ اور لینٹ پر چل رہی تھی ملکہ صحیح چل رہی ہو اور نچے روک سے یہ سبھی لوگ بکاس دووے جوڑے لوگ ہیں جن سے بکاس دوے کا شراغ مل سکتا ہے اور اسی کلیب چلتے ہیں پولیس نے ابھی سامو باچپیگ آس میں موڈویڑ میں گھائل کیا ہے اور گھرپتار بھی کر لیا اس کا علاج ہل رسپتال میں چللا اس پہ پچھے ہی زیادہ روپے کی نامتہ لیکن موڈویڑ کے بعد اس پہ انہام پچھا زیادہ روپے ہو گیا ہے جو اپنی شکر یہاں پر کانپور کیا اگر بات کی گیا ہے تو کتنی ٹیم یہاں پر گھٹھت کی گئی ہے اور کیا کچھ کاروائی پولیس کی طرف سے ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھنے کو چالیس ٹیم ہیں سوارٹ ٹیم بھی ہے اور کانپور جلے کے سب بھی تھانوں کی پولیس کو ایک آپریشن دے دیا گیا کہ یہ کام آپ کو کرنا سالتی ساتھ کانپور دیہاد میں دو ٹیمیں بنا دی گئیں جنپد اور ریام دو ٹیمیں بنا دی گئیں جو برابر اس میں کام کر رہی ہیں اور جو پروسی راجیوں ہیں اور پروسی جنپد ان سبی جب ہم اپنی اپنی ایک ٹیم لگا دی ہے بیہار میں بقیاد ہے ایس ٹیم بھی لگی ہے اور جو ٹیمیں وہ سب بھی لگا دی گئیں کانپور میں سب سے زیادہ یہ ہے جو جو لوکل لائک تھاندار ہیں ان سب کو ایک اکھٹاس دے کر کے بکاس رشتے سردہ سمندی پرچتوں بیواریوں کو یہاں تبیس دینے لگا دیا گیا اس میں کامیت پولیس کو سبلتا بھی ملی ابنی شاہ پر اگر بات کی جائے بکاس دوبے کی تو فارنگ سے پہلے بھی یہاں پر کہیں نہ کہیں بکاس دوبے کو پولیس کی طرف سے بھی مدد ملتی رہتی تھی کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پر چھے دن بیچ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آخر کیوں پولیس کے ہاتھ ابھی بھی کھا لی ہیں کیا ابھی بھی یہاں پر پروٹیکشن اس کو مل رہی ہے بکاس دوبے کو اگر بکاس دوبے کو اگر بکاس راجبوت کہے جائے تو غلط نہیں ہوگا راجبوت ملہ جس کا راج ہوتا ہوتا ہو چیئے وہ پوت ہوتے تھے جب بسپا سرکار تھی تو بھکتی ساگر اور راج رامپال کی خودیم بیٹھے رہے اس کے بعد جب سماج بادی پارٹیک سرکار آئی تو آرونہ کوری اور یہ ستیش نگم سیوکمار بیریہ ان سب کے اور اخلیش جالوں سمبرک میں رہے اور جب بھاتی اندہ پارٹیک سرکار آئی تو آپ دیکھ چکتے کیس طرح کے بات اندہ پارٹی نیتا ہوں ان کے سمبن تھے لیکن وہ اتنے اجاگر نہیں ہو پایا جتنے اجاگر سمبن ان کے سماج بادی پارٹی بجو سماج پارٹی کے لوگوں تھے جو سنتو سکلہ کے حتیہ ہوئی تھی ان کے بھائی کے ساتھ کہنا تھا کہ پولیس جب بکاس نے انکاؤنٹر کیا بکاس نے جب سرنڈر کیا تھا سالنپور میں سنتو سکلہ کے سالنے مہتیہ کے بعد دو جارے ایک میں اور وہیں بکاس دوبے ابھی بھی پولیس کے گرفت سے دور ہے بتایا جا رہا ہے کہ بکاس دوبے فرید آباد کے نیو اندرہ کالونی میں اپنے رشتہ دار کے یہاں پر رکا تھا فرید آباد کی سپیشل کرائم برانچ نے تین کو پکڑا ہے اور پولیس نے گرفتار کیے گئے لوگوں کے پاس سے ہتھیار بھی برامت کیے ہیں تو ہم تو اندر کر دیئے سب پھر ہم نے گیٹ لگا لیے کوئی نکل گلی میں کوئی بھی نہیں نکلن دیا آٹھ آٹھ گاڑے ہم سب انچے چھوٹ چھوٹے بچے ہمارے ہم تو اندر کر دیئے کوئی نہیں لکھ رہن دیا پولیس نے باہر تو یہ جو آپ کے پروسی ہیں یہ کون لوگ ہیں ہنپور اور اس کے پادر جو ہیں کنے سال سے رہ رہے ہیں آپ آٹھ آٹھ دس سال ہے کہ پندج جیئے توس کانپور گئی ہیں ہمیں نہیں پتا پڑا کچھ نہیں پتا پڑا یہ میں دوبارہ آیا ہوں پہلے دوسری ٹیم تھے سوچنا کی رفتاری کے لیے آئے تین بتائیں نہیں میں نے آپ کو سرون کمار میسرا اور انکور سنب سرون کمار اور کارتک پسٹول ملے ہیں پسٹول چار دو کانپور پولیس سے لوٹی ہوئی ہے ہاں دو کانپور پولیس سے لوٹی ہوئی ہے اور دو عویدہ تھیار کانپور مڈبھیڑ کا